اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں فری آئیڈیا سمر شورٹ کورس میں جیسے کہ کل کی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کٹنگ کا طریقہ تو آج میں آپ کو ون بائی ون سٹیچنگ بتاؤں گی جو کہ ایزی میتھڈ کے ساتھ ہوگی اور یہاں پہ شلوار جو ہے وہ کٹنگ ہو چکی ہے یہ اس کا بیلٹ ہے تو اب بھی سب سے پہلے مشین پر چلتے ہیں اور جو پہلے سلائیاں آپ نے لگانی ہوں گی وہ سب سے پہلے آپ اپنے بیلٹ کو جوڑ لیں بیلٹ کو جوڑنے سے مراد اس کی سائڈوں کی سلائیاں لگا لیں اس کے بعد جو سلائیاں لگیں گی وہ لگیں گی آسن کی سب سے پہلے آپ نے آسن کی سلائیاں لگانی ہے تو یہ سلائیاں لگانے کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے اس میں چونٹس کیسے ڈالنی ہے اور آج میں آپ کو بتاؤں گی بغیر الاسٹک کے آپ نیفہ پرفیکٹ طریقے سے کیسے فولڈ کرتے ہیں کہ الاسٹک ڈالنے کی جو جگہ ہوتی ہے اس کو پرفیکٹ کیسے بنایا جاتا ہے تو چلتے ہیں مشین پر بیلٹ کی سلائی لگانے کے لیے ہم نے کٹنگ میں آدھا آدھا انس کا مارجن چھوڑا ہوتا تو ہم اتنے ہی پہ سلائی لگائیں گے اب یہاں پہ ایک اور چیز کہ ہمیں الاسٹک کے لیے پہلے سے ہی یہاں سے گیپ رکھنا ہے تو اس کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنی سلائی کو سٹارٹ کریں لیکن شروع میں پکا نہ کریں اسی طرح آپ نے دوسری سلائی لگانی ہے سہا ست ویڈیو کو لائک ضرور کریں سبسکرائب کریں جو نیو ہیں اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اور آپ کتنا کچھ سیکھتے ہیں بیل کی دونوں سائٹ سے ہماری جو ہے وہ لگ چکی ہیں سلائیاں اب جو الاسٹک ڈالنے کے لیے ہم نے سپیس رکھنی ہے اس کے لیے آپ نے جدہ سے ہم نے ٹانکے کو پکا نہیں کیا تھا ادھر سے آپ نے دو کپڑوں کو ایسے کھولنا ہے کھولنے کے بعد اس طرح سے فولڈ کر کے آپ نے یہاں سے فولڈ کرنے کے بعد آپ کو کتنا سلائی نیچے تک لے کر جانی ہے اس کے لیے آپ نے دو انچ پر نشان لگا لینا ہے یہاں سے دو انچ پر نشان لگا لیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ نے کہاں تک سلائی ختم کرنے ہے ادھر سے ہی فولڈ کریں جیسے ہم کمیز کا چاک فولڈ کرتے ہیں فولڈ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس یہ کافی نیٹ فولڈ ہو چکا ہے یہ تو ادھر سے ہمارے لیے الاسٹک کی گنجائش بن گئی ہے اور اب آپ نے اس کو کھول دینا ہے اس طرح آرام سے کیونکہ بہت ساری لڑکیاں ایسی ہوں گی جو الاسٹک نہیں ڈالتی سلائی کے ساتھ کیونکہ ہاتھ والی مشین پر پرابلم ہوتی ہے مشکل ہوتی ہے جس کی وجہ سے الاسٹک ڈالنا بھی مشکل ہو جاتا ہے تو اس کے لیے پھر سمپل نیفہ موڑ کے آپ سمپل الاسٹک ہی ڈالتی ہوں گی اب آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ ہم نے دو انچ کا مارجن رکھا ہوا ہے تو آپ نے اتنی اتنی جو فولڈ کر کے نیفے کو بنانا ہے آپ اتنا کپڑا فولڈ کریں بیلٹ کا اور اس کو چاروں طرف سے راؤنڈ میں استری کرنے تاکہ آپ کے لیے ایک آسانی ہو جائے کہ آپ نے کتنا کپڑا فولڈ کرنا ہے جن لوگ کا ایکسپیلینس ہے وہ تو بنا لیں گے لیکن جن لوگ کا سٹارٹ ہے وہ پریس کر لیں تاکہ آپ کا یہ جو ہے ایکول بن سکے یہ دیکھیں یہاں سے کتنا فائن یہ فولڈ ہوا ہے اسی طرح ہمارا سارا نیفہ جو ہے وہ مڑ چکا ہے اب آپ اس میں چوڑی لاسٹک پن کی مدد سے ساری طرف ڈال کے اس کے بعد آپ یہاں پہ سلائی لگائیں گی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی آپ لوگ کے لیے آسانی ہو جائے گی جن لوگ کے پاس ہاتھ والی مشین ہے بیلڈ ریڈی ہو چکا ہے بیلڈ ریڈی کرنے کے بعد آپ نے اب آسان کی سلائیاں لگانی ہے سب سے پہلے یہاں پہ بھی آپ نے آدھا انچ کا ہی مارجن رکھنا ہے تاکہ اوور لاک کروانے میں آسانی ہو سکا کریں کپڑوں کی کچھ جو سلائیاں ہوتی ہیں ان میں آپ نے آدھے انچ کا مارجن ہی رکھا کریں ساتھ ساتھ دھاگے ضرور کٹ کیا کریں جہاں سے سٹارٹ کرتی ہیں جہاں پہ انڈ کرتی ہیں بلکل ساتھ ساتھ سے دھاگے کٹ کیا کریں اس سے آپ کے سوٹ کی فنشنگ اور بھی اچھی ہو جاتی ہے اور کوشش کیا کریں ہر سلائی کے بعد اگر آپ اس طریق کرتی ہیں تو اور بھی زیادہ نیٹ کپڑے بنتے ہیں آسان کی سلائیاں لگ چکی ہیں اب جو سمپل بیلڈ میں سمپل پلیٹس ڈلتی ہیں ان کے بارے میں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ نے شلوار کو ایسے سیدھا کرنا ہے ان دو سلائیوں کو آپس میں اٹیچ کرتے ہوئے بلکل ایسے برابر کرتے ہوئے آپ نے یہاں پہ انڈ پہ ایک چھوٹا سا کٹ لگانا ہے اور اسی طرح آپ نے ان سلائیوں کو برابر کرتے ہوئے ایک چھوٹا سا کٹ یہاں پہ لگانا ہے کیونکہ ہم نے ڈالنی ہے اس میں بڑی پلیٹ اب بڑی پلیٹ کا جو آپ کا میتھرڈ ہوگا آپ نے ان دونوں کپڑوں کو ایسے پکڑنا ہے ان دونوں کپڑوں کو آپ نے ایسے پکڑ کے فولڈ کرنا ہے یعنی کہ اس طرح سے ایک دوسرے کے اوپر لے کر آنا ہے بڑی پلیٹ کا جو سائز ہے وہ آپ نے تین انچ کا رکھنا ہے یا دھائی انچ بھی آپ رکھ سکتے ہیں تین انچ جو لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی شلوار کی کریز بلکل سٹریٹ آئے وہ تین انچ کا گیپ رکھ سکتے ہیں بڑی پلیٹ جو ہے وہ تین انچ کی ڈال سکتے ہیں تین انچ کی بڑی پلیٹ آپ نے ایسے سائز کرنی ہے اس کے بعد جب آپ سلائی لگائیں گے تو آپ نے یہ ایک حصہ اٹھا کے اس کو ایسے کر دینا ہے ایسا کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ سلائی لگانی ہے اور اسی طرح کی پلیٹ آپ نے دوسری طرف بھی ڈال لینے ہیں اور اگر آپ کو اپنا کام جلدی کرنا ہے تو یہ پلیٹ آپ نے بڑی ڈالی ہے اس کے بعد آگے سے ہی آپ چھوٹی پلیٹیں سٹارٹ کر دیں ادھر تک آپ نے ایک ہی روخ رکھنا ہے چھوٹی پلیٹیں آپ نے بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ اور جوڑ کے نہیں ڈالنے کوشش کرنا ہے کہ پلیٹس ڈلنے کے بعد آپ کا جو گیپ ہے وہ کم از کم چھے انچ کا ہونا چاہیے ہر کسی کا اپنا سائز ہوتا ہے ہیلدی لوگ جو ہوتے ہیں ان کا سائز تھوڑا سا بیچ میں سے زیادہ دینا پڑتا ہے اس سے آپ اکٹھی چونٹس بنا لیں اب آپ کاؤنٹ کریں کہ آپ کی چونٹس کتنی پڑی ہیں ایک دو تین چار پانچ اب آپ نے پانچ چونٹس مزید ڈالنی ہے اس رکھ پہ سلائی کے بعد آپ نے اپنے رکھ کو چینج کر دینا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا کٹ میں نے پہلے سے ہی لگا لیا تھا کہ اس کو یہاں سے فولڈ کرنے میں آسانی ہو جائے اب یہاں سے بھی ہمیں یہ تین انچ کی پلیٹ چاہیے سائز کر لیں تین انچ پورا ہو گیا تین انچ پورا ہونے کے بعد اب آپ اپنی پلیٹس کو سیٹ کر سکتے ہیں دوبارہ سے اگر آپ کی پلیٹس صحیح نہیں ہو رہی تو بیل کو برابر کرتے ہوئے اگر آپ کے پاس تھوڑا بہت یہاں سے کپڑا بچ رہے تو آپ چونٹس ڈال سکتی ہیں اگر پورا بیلڈ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جو لوگ ہیلدی ہوتے ہیں ان کو بیک پہ چونٹس کی ضرورت ہوتی ہے اگر بیلڈ جوڑنے کا یہ طریقہ ہے آپ نے شلوار کو بھی سیدھا رکھنا ہے بیلڈ کو بھی سیدھا رکھنا ہے اور جو الاسٹک والا حصہ ہے اس کو چونٹس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے اب بیلڈ کو اور شلوار کو سیدھے رکھتے ہوئے آپ نے ایک حصے کو ایسے اُلٹا کرنا ہے اور یہ جو درمیان کی ہماری سلائی ہے آسن کی اور بیلڈ کی سلائی کو آپس میں جوڑنا ہے اب ہم یہاں سے اس کو سٹ کر کے سلائی لگاتے ہیں نیچے سے آپ نے چونٹس کو سٹ کرنا ہے تاکہ وہ فولڈ نہ ہو جائیں ایسے آپ نے بیلڈ جوڑتے جانا ہے اور بیگ کی آسن اور بیلڈ کی جو درمیان ملی سلائی ہے اس کو ایسے جوڑنا ہے آپس میں پھر آپ نے دیکھنا ہے اگر کوئی فرق آ رہا ہے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا شلوار بڑی ہو رہی ہے شلوار بڑی ہو جائے اٹس اوکے بیلڈ کو بڑا نہیں ہونا چاہیے بیلڈ کیونکہ آپ کے حساب پہ کٹنگ ہوا ہوئے تو بیلڈ بڑا ہو جائے گا اور اگر آپ بیلڈ میں چونٹ ڈالیں گے تو آپ کو شلوار تنگ ہو جائے گی اب شلوار کا کپڑا اگر بڑا ہے تو آپ نے چونٹ اس رکھ پہ نہیں ڈالنی آپ نے اگلے رکھ پہ ہی چونٹ کو ڈالنی ہے تاکہ آپ کی شلوار آگے کے رکھ پہ رہے ناکے پھیلی رہے اس طرح سے آپ نے ایک چونٹ بیچ میں ڈال دینے ہیں جو کہ بیک ہپ پر آئے گی آپ کے اسی طرح آپ نے دوسری طرف بھی چونٹ ڈالنی ہے اور اس کو برابر کرنے کے لیے آپ نے یہاں سے سلائی کے پاس سے کپڑے کو ایسے فولڈ کرنا ہے اور جہاں پہ یہ چونٹ ڈالی ہے پہلی وہیں پہ آپ نے کپڑے کو پکڑ کے آگے کے رکھ میں ایک چھوٹی سی چونٹ کو ڈال دینا ہے بیلٹ ہمارا جھوڑ چکا ہے جو کہ بلکل برابر آیا ہے اس کے بعد بیلٹ کے اوپر ایک سلائی لگتی ہے جو کہ بیلٹ کو گریس فول بھی بناتی ہے اور آپ کی جو یہ بیلٹ والی چونٹس ہیں یہ بیٹھی بیٹھی بھی لگتے ہیں یعنی کہ اچھی لگتے ہیں بیلٹ کے اوپر جو سلائی لگتی ہے وہ آپ نے جو نیچے والا کپڑا ہے اس کو اوپر کی طرف کرنا ہے بیلٹ کی طرف اور اس کے بعد آپ نے بیلٹ کے اوپر سلائی لگانی ہوتی ہے ایک پاؤں کے گیپ سے لگائیں گی تو آپ کا سارا ایکول سائز چلے گا اگر آپ نے چوڑی سلائی لگائی تو وہ اچھی بھی نہیں لگتی آپ نے ایک پاؤں کا گیپ رکھنا ہے اور راؤنڈ آباؤٹ سلائی لگا دے لیا بیلٹ جڑ چکا ہے اب باری آ جاتی ہے پانچے کی تو پانچے کا ہم نے کپڑا اس شلوار کے اندر ہی رکھا تھا کیونکہ ہمارے پر اس کھلا کپڑا تھا تو ابھی بکرم لگانے سے پہلے آپ اس کو ایک بار ایسے فولڈ کر لیں تو آپ کا پانچہ بہت زیادہ نیٹ مر سکتا ہے ایک انچ کا بکرم کٹ کیا ہے پانچے کے لیے کیونکہ بہت چوڑے پانچے اچھے نہیں لگتے ہیں اور اب اس کو اچھی طرح سے پریس کر کے اس کپڑے کو بھی اوپر تک فولڈ کر لیا ہے اب سلائی لگاتے وقت آپ لوگ ایک چیز کا خیال رکھا کریں کہ بلکل کنارے پر سلائی نہ لگایا کریں پہلے ایک پاؤں کے گیپ کی سلائی لگا لیا کریں اس سے گریپ آ جاتی ہے اور ببلز نہیں بنتے پانچے میں اس کے بعد آپ یہ اوپر ویلی سلائی بھی لگا لیں سمپل شلوار ہے اس لئے بہت زیادہ سلائیوں والے پانچہ نہیں بنا رہی ہوں اگر آپ لوگ بہت زیادہ سلائیوں والے پانچہ بنانا چاہتے ہیں تو ایک ایک پاؤں کے گیپ سے آپ چار یا پانچ سلائیاں لگا سکتے ہیں جو کہ نیٹ لگتے ہیں پانچے ہو چکے ہیں ریڈی کیونکہ سمپل شلوار ہے اس لئے میں نے اس طرح کی دو سلائیاں نیچے اور ایک سلائی اوپر لگا کے پانچے کو ریڈی کر دیا ہے اب اس کے بعد آتی ہے باری درمیان والی سلائی کی تو درمیان والی سلائی آپ کو اس طرح سے لگانی ہے کہ شلوار کو الٹا کر کے آپ نے ادھر سے پانچے کا سائز دیکھنا ہے جو کہ پہلے سے نشان لگے میں ہیں ہم نے ساتھ انچ کا پانچہ رکھنا ہے اگر تو آپ نے اتنے ہی نشان سے یہاں سے آسن تک کا پکڑنا ہے ایسے پکڑ کے آپ نے ان کو کھینچنا ہے کھینچنے سے یہ دیکھیں آپ یہ فولڈ ہو رہا ہے تو جتنا یہ فولڈ ہو رہا ہے اتنے آپ استری رکھ کے لگا لیں آپ کی سلائی بلکل ترچھی لگے گی لیکن اگر آپ لوگ لوس لوس جیسے کہ ہم نے لوس نشان لگائے میں ہے کہ ہماری شلوار لوس ہو تو آپ نے پھر اپنے نشانوں پر ہی سلائی لگانے ہیں اب یہاں پہ آسن کے پاس پہنچ کے آپ نے سلائی کو یہاں تک لانا ہے اور ساتھ ہی آپ نے دوسرے پانچے سے سلائی سٹارٹ کرنے ہیں اس طرح سے آپ کی آسن کی سلائی بھی مضبوط ہو جاتی ہے ڈبل ٹائم لگ جاتی ہے اور آپ کی یہاں پہ جھولنے پڑتی ہے اگر آپ ایک سلائی لے کر چلتی ہیں تو آپ کی ایک پانچے پہ جھول آ جاتی ہے سیمپل بیلڈ والی شلوار ریڈی ہو چکی ہے آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت آسان کٹنگ میں بھی اور سٹیچنگ میں بھی تو امید ہے کہ آپ لوگ کو سمجھ بھی آئی ہوگی اور آپ لوگ ضرور اس کو ٹائے کریں گے کیونکہ لڑکیوں کو زیادہ پرابلم بیلڈ والی شلوار میں ہی ہوتی ہے تو میں نے آپ کو بڑا ہی آسان میتھڈ بتایا ہوا ہے کہ آپ نے کس سا سے کٹنگ کرنے اور کس سا سے سٹیچ کرنے ابھی دے مجھے اجازت اوکے جی خدا حافظ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ